ایسٹیوی نوز دیکھ رہے ہیں آپ آج کی پرمو خبروں کے ساتھ میں ہوں انسار الہق پہلے سرخیاں مدیحاری میں دو پکشوں میں ہوئی جمکر مارپیٹ آگجنی اور گولیباری کئی لوگ ہوئے گھائل جلا دی گئی اسکورپیو موقع پر پہنچے ڈی ایس پی استیتھی سامان نے شراب پی کر سوک پر ہنگامہ کر رہے تھے مکھیا جی پولیس نے پکڑ کر بھیج دیا حوالات شراب کاروباریوں کے خلاف مدیحاری پولیس نے کی بڑی کاروائی دو شراب تسکروں کے ساتھ بھاری ماترہ میں چلائی شراب کیا برامت سوگولی میں ایک مائلہ کی سندگد حالت میں موت پریجنوں نے سسرال پکش پر لگایا ہتیاں کا عاروپ جانچ میں جوٹی پولیس میسی کے ویملپور جنگل کو وکسط کرنے اور ٹوریسٹ سپورٹ بنائے جانے کی یوزنا پر ہو رہا ہے کام بڑھی گنڈک ندی کے دونوں کنارے 88 ہیکٹیر میں فیلے جنگل کا وکاس ہونے کی خبر سے اسثانیے لوگوں میں ہرش موتیہاری میں سواست ویوستہ کی کھلی پول کھنڈھر بنا اسپتال اسثانیے لوگوں میں آکروش اور بیہار راج تائیکوانڈو چیمپیونشپ کا موتیہاری میں ہوا آیوجن اسثانیے کھیل بھون میں بیہار سرکار کے کھیل منتری نے دپ پر جیلت کر کیا اوڈگھاٹر موتیہاری سے بڑی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ زلے کے ترکولیا پرخند استطر شنکر سرائیہ پنچائت میں پنچائت سرکار بھون بنانے کو لے کر دو پکچوں میں جم کر مارپیٹ آگجنی اور گولیباری کی گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں کئی لوگوں کے جخمی ہونے کی خبر ہے جبکہ گولی لگنے سے ایک بیکتی کی حالت گمبیر ہے جن کا علاج استطانیے ایک نیزی نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے وہیں اس بیواد میں ایک اسکورپیو گاڑی کے بھی جلا دیے جانے کی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ ورطمان مخیہ اور پرو مخیہ کے سمرتھکوں کے بیچ پنچائت سرکار بھون نرمان کو لے کر یا جھڑپ ہوئی ہے گھٹنا میں گھائل محمد عمران نے بتایا ہے کہ پنچائت سرکار بھون بنانے کے لیے سرکار کا عادیس ہے لیکن پرو مخیہ کے سمرتھک لگاتار روڑا اٹکا رہے تھے اس کو لے کر ہم لوگوں نے جا کر ان کو سمجھانے کا کام کیا اور کہا کہ سماج کا کام ہے ہونے دیجئے لیکن وہ نہیں مانے اور لاتھی ڈنڈے سے ہمارے سر پر وار کر دیا اور میرے بیٹے کو گھولی مار دی سماج کا کام ہے ہونے دیجئے کون سا ہمارا گھر ہے آپ کا ہے سب کوئی کا پھائدہ ہوگا ہے کوئی باتہ کھانے کر دے ورد مرد چلا دے اور میرے لڑکا تھا اس کو لگائی کر دے اس کے بعد میں اچیت سنگھ لیے ہوا تھا میرے لڑکا کہاں سے گھولی مار دیا اور ہم پھر ہم اس کو اٹھانے کہا تھا تو پھر ہم ادھر سے ایک فرطہ مارا دیکھنا ہے ادھر اور ادھر پھر یہ ہوا گیا ہے ہم تو تک ایک واسکت بھی نوہ جہاں ہم تو بعد میں مارا جب میرے پتہ تو بیس ہویا ہے اس کے بعد میں ہم تو لائیا ہے لوگ صدر اپنا دو اور مہاں تکی رمکو ریپر یہاں یہاں دکھا ہے دو سے تیسکم لکھیا ہے یہاں گوائی بولے آئیو تھوڑے در کے بعد میں ادھر گھٹنا کی سوچنا پر صدر ڈی ایس پی جتیز پانڈے دل بل کے ساتھ گھٹنا ستھل پر پہنچے اور اسطیتی کو نینترد کیا تازہ سماچار ملنے تک پولیس کی ٹیم گھٹنا ستھل پر کیم کر رہی ہے اور اسطیتی ساوان نہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈی ایس پی آئیے سنتے ہیں سرک اولیہ تھانا کنترگت اس گاؤں کے پوکھرہ کے پاس گر میں جرورا آم جمین ہے خیسرہ نمبر 33-93 راکبات 3-84 دیس مل ہے پسکر پانچایت بھون کے نیرمان یہ بیبھاگی آسطر سے پرستاو پاسک ہو گیا تھا اور اسی کو لے کر یہاں پر دو پلکشوں کے بیچ آپسی برچسوں کو لے کر تناو تھا اور ڈھاگرا ہوا ہے ابھی سانتی ہے دو دو تین دن لوگ گھایا لہا اس ویچ سنکر سرائیہ دکشنی پنچایت کے مخیہ اعزاز احمد نے اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ کہا ہے وہ ابھی سنیے آج کی جو گھٹنا ہے ہم کو بی پی آروں صاحب بولے ہیں کہ مخیہ جی آپ کا پنچایت میں جو پنچایت سرکار بھون کا نیرمان ہونا ہے یا ہو رہا ہے وہاں پہ ڈی ایم صاحب کا آدیس ہویا ہے کہ سویم ہم کو جانچ کرنے کا آدیس ملا ہے تو اسطل تو ہم دیکھے نہیں ہیں مخیہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیے اسطل دیکھائیے اس کا جانچ ہم کو کرنا ہے اس کے بعد آکے بابو ٹولا میں بہت لوگ سے پوچھے بھی ہیں کہ اس جگہ پہ کبھی اسماسان گھاٹ تھا کیا سارے بابو ٹولا کے ہندو سماج کے لوگ ڈی پی آروں صاحب کو بتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اسماسان گھاٹ نہیں ہے اسماسان گھاٹ وہاں سے تین ساڑھے تین سو میٹر پچھین کے طرف ہے تو ڈی پی آروں صاحب اور ہم وہاں سے چلے ہیں جیسے ہم لوگ بائی پاس پہ پہنچی ہیں ہماری گاڑی تو بڑا بابو کا فون آیا ہے مکیا جی آپ کے پنچائیت میں کوئی گھٹنا ہویا ہے ہم بولے ہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں ہم دی پی آروں صاحب کے ساتھ ہیں تو نہیں وہاں مار ہو گیا تو ہم بولے ٹھیک ہے ہم پتہ کر کے بتاتے ہیں تو ہم پتہ کیے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے دی پی آروں صاحب اسکوٹی صاحب اور میں وہاں سے چلا ہوں اس کے پندرہ منٹ بعد ایک اسکارپیوں سے آٹھ دس آدھی اور موٹ سائیکل سے کچھ لوگ جس کو لیڈ کر رہے تھے پورب مکیا گوپال مہتو اور آئے ہیں آچانک وہاں پہ مار پٹھ ہوا ہے اور ایک آدمی کو سننے میں آیا ہے گولی لگا ہے ہم تو ابھی ایک آدمی کا سر فٹا ہے وہاں جا کے وہاں سدر ہسپیٹل میں دیکھ کے آیا ہے ابھی وہاں گئے نہیں ہے جا رہا ہے پوروی چمپارن زلے کی بنجریہ پولیس نے شراب پیکر سڑک پر ہوحلہ کر رہے ایک مکیا کو پکڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ بحار میں شراب بندی ہے لیکن اس کے باوجود شرابی شراب پینے سے باز نہیں آ رہے ہیں حد تو یا ہے کہ اب جنپرتی نیدی بھی شراب پی رہے ہیں اور سڑک پر ڈراما کر رہے ہیں خبر کے مطابق چرائیہ تھانا شیطر کے خرطری پنچائت کے مکیا پرمہنس بھگت بنجریہ تھانا شیطر اسطیت سنکر ڈھاوا کے پاس شراب پیکر سڑک پر ہوحلہ کر رہے تھے تب ہی بنجریہ پولیس کو سوچنا ملی جس کے بعد پولیس نے مکھیا دی کو پکڑ کر تھانا لائی اور میڈیکل جانس کے بعد اگریم کاروائی کرتے ہوئے نائے خراست میں بھیج دیا شراب کاروباریوں کے خلاف موتیہاری کی سگولی پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے خبر کے مطابق پولیس نے دو شراب تسکروں کے ساتھ بہاری ماترہ میں چلائی شراب برامت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو گپ سوچنا ملی تھی کہ میہوا سے سگاؤں نہر ہو کر دو شراب تسکر شراب کی بڑی خیپ لے کر گزرنے والے ہیں جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم سگاؤں نہر کے پاس پہنچی اور جیسے ہی شراب تسکر نہر کے پاس پہنچے تو پولیس نے انہیں موٹر سائیکل سہیت گرفتار کر لیا گرفتار شراب تسکروں کے نام گزندر کمار اونگ سودیل کمار ہے اس بابت تھانا دیکش مرنہ کمار نے بتایا کہ دو شراب تسکر شراب کی خیپ لے کر جا رہے تھے سوچنا ملتے ہی پولیس بل کو بھیج شراب تسکر کو شراب کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے اس معاملے میں پراتھمی کی درج کر دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے پوریچ امپارن کے سگاؤلی میں ایک مہیلہ کی سندگد حالت میں موت ہو گئی مہیلہ کے پریوار والوں کا عاروپ ہے کہ سسرال والوں نے مہج ایک گاڑی کی مانگ کی تھی جسے نہیں پورا کرنے پر میرے بیٹی کی ہتیا فندہ لگا کر کر دی گئی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے شوہ کو کبزے میں لے کر پوش مارٹم کر آیا مرتکہ کی پہچان راجن شاہ کی چوبیس ورسیے پتنی چاندنی دیوی کے روپ میں ہوئی ہے وہیں مرتک کی ماں لخورہ گاونیوانسی نے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی چاندنی کی شادی دوہزار سترہ میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ کی تھی شادی کے بعد پتا چلا کہ راجن کا اس کی بھاوی کے ساتھ عوید سمبند پہلے سے ہی ہے اور وہ لگاتار ان کی بیٹی کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا جب ان کی بیٹی پانچ مہینے کی گروہتی ہو گئی تو اس کو مائکے پہنچا دیا جس کے بعد مائکے میں ہی آپریشن سے بچہ ہوا ماں کا آروپ ہے کہ اس کے بعد ان کی بیٹی کو راجن شاہ ویدہ کر نہیں لے جا رہا تھا پولیس اور پنچائتی کے مادیم سے صلح کر آیا گیا اس دوران لگاتار روپیے کی ڈیمانڈ لڑکے والوں کی طرف سے کی جا رہی تھی پھر ان کے پریوار کو سوچنا ملی کہ بیٹی کی موت ہو گئی ہے تھانا پروباری منہ کمان نے بتایا ہے کہ سوچنا کے آدھار پر کاروائی کی جا رہی ہے شاہ کو پوشمارٹم کے بعد پریوار والوں کو سوپ دیا گیا ہے کاروائی کاروائی کی Luke 64 چل ٹھائٹی کی موتند ٹھائی کی ماتود AAAAAAAA کہ بیٹی کی کاروائی کا پر وکراے والوں کو موتند اور اچھوں کریں بیٹی کے مور کرامس پ diagn Merryہ ایک اچھی خبر بیہار سرکار بالمکی نگر وی ٹی آر کی ترج پر پوروی چمپارن کے محسی پرخند استطعت ویمالپور جنگل کو بھی وکشت کرنے کی یوزنہ بنا رہی ہے خبر ہے کہ 88 ہیکٹیر میں بوڑھی گنڈک ندی کے دونوں کنارے پر فیلے ویمالپور جنگل میں وائو ڈیویک پارک ریسکیو سینٹر بنانے کی یوزنہ ون اونگ پریعاورن ویبھاگ نے بنائی ہے وہیں قریب 500 میٹر اپروچ نہیں ہونے سے یوزنہ کی گتی تھوڑی دھیمی ضرور ہے لیکن بھومی کو چنہت کیا گیا ہے اور بڑے بڑے پیلڑ بھی لگا دیے گئے ہیں آنے والے سمیہ میں ون اونگ پریعاورن ویبھاگ اس جنگل کو ڈیبلپ کر یہاں ٹوریسٹ سپورٹ بنانے کا نشہ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پوروی چمپارن کے ادھیکاریوں نے ڈی پی آر بنا کر سرکار کو بھیجنے کا کام کیا ہے اسثانیے لوگ ویملپور جنگل کے وکسط ہونے کی سوچنا پر کافی اتصاہت ہیں ساتھ ہی بیہار سرکار کو دھنیواد دینے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر اسثانیے لوگوں کو روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی پہچان پورے دیش میں ہونے کی بات کو لے کر لوگ خوش نظر آ رہے ہیں پوروی چمپارن کے ڈی اے فو راج کمار شرما نے کہا کہ ویملپور جنگل بڑھی گنڈک ندی کے دونوں کنارے پر ہے اس اٹھاسی ہیکٹیئر جنگل میں پری اٹکوں کو ہر سویدھا مہیا کرانی کی یوجنا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ وہیں جلد ہی اپروچ پتھ کا نرمان بھی پورا کر لیا جائے جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ویملپور جنگل میں جنگلی گائے، ویلوپت پرجاتی کی چڑیا اور کئی قسم کے جنگلی جانور بھی پرواز کرتے ہیں بڑی سمجھ سے آئے کہ اپروچ پتھ نہیں ہے، اس کے لیے ہم سرکار سے آگرہ بھی کی ہوئے ہیں اور جلد ہی کاری صاحب سے بھی لولے ہوئے ہیں اپروچ پتھ بننے کے بعد آگے کا بھکاستہ کر کے آگے گا کیا کچھ اس میں بنائیں گے؟ ہمیں بائیو ڈیابیفٹی پارک بنانے کا ہم لوگ کے پاس پرفتہ ہے اور جب اپروچ پتھ بن جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں بہت سے بائیو ڈیابیفٹی پارک اس جلے کے لیے بنائیں گے اور وہ ایک بہت خوبصورت لینڈسک پرائے گا جہاں پہ لوگ بائیو ڈیابیفٹی ایروم سے سمجھت جانکاری پراثت کر سکتے ہیں کیا ہے یہ پارک یہ اپنے نام؟ بائیو ڈیابیفٹی پارک میں ایکٹوال میں یہاں جتنے بھی طرح کی اسپیسیج پائے جاتے ہیں جو بلکت ہونے کے کگار پہ ہیں ان لوگ اس کا سندکچن کیا جاتا ہے اور اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ فیچر جنریشن بھی بڑھتے تاپمان اور گرمی کو لے کر سب ہی اسپتالوں میں بہتر بیوستہ کرنے کا نردیش مخمنتری نتیس کمار نے دیا ہے لیکن پرویچ امپارن کے کچھ ایسے بھی اسپتال ہیں جو کیول اب کانگزوں پر ہی کام کر رہے ہیں دھراتل پر کیول کھنڈ ہر بچا ہے یہاں تصویر پرویچ امپارن زلے کے محسی پرکھنڈ کے کٹھا پنچائت استحت اپ سواست کندر کی ہے جس کا نرمان کافی ورسوں پہلے کیا گیا تھا یہاں ڈاکٹر سے لے کر نرس اور کمپاؤنڈر کی بھی پرتنیوکتی کی گئی ہے لیکن اسپتال کے نام پر ٹوٹے فوٹے مکان اور کھنڈھر بچے ہیں اسثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ڈاکٹر سے لے کر کمچاری مہینے میں ایک بار حاجری بنانے اور پولیوں کی خوراک پلانے کے سمیح ہی اسپتال کندر کے باہر دکھائی دیتے ہیں اسثانیے لوگوں میں سواست کندر کو لے کر کافی آکروس ہیں اور لگتار اپنی ناراضگی بھی بیک کر رہے ہیں اسثانیے لوگوں نے اپنے سمسیاؤں کو بتاتے ہوئے کیا کچھ کہا سنیے بیڑ کا اسپتال ہے ایک سیکٹر بیڑ پورا دھوست ہو گیا ہے ڈاکٹر لوگ آتے ہیں ڈاکٹر لوگ پربھاری سے ہم لوگ پوچھتے ہیں پربھاری بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کے بیہنسی میں الاج چلیے رہا ہے پھر پوچھنے کا کیا جلوری ہے آپ لوگ کتھ کر گیا ہے اسپتال تو پورا سا پورا آئیے نہ دیکھنا لیجے مانے ہی ختم ہے ایدھم کچھنا پور نیڑان پرساد ڈاکٹر لوگ کوئی نہیں آتے ہیں ڈاکٹر بہت طرح ہوتا ہے ڈاکٹر بھی اس میں ہے اس اسپتال کے ڈاکٹر بھی آتا ہے مہینہ دو مہینہ پہ آتا ہے کبھی ایک باری جنگ ڈبا دھرتا ہے ڈبا دھرتا ہے پولیو بلہ دبا رکھتا ہے اور وہ تھوڑے نام لے کر گاؤں میں آئے گا ڈوگو تیمیو ڈاکٹر کے لے کر نرس کے گاؤں میں حاجی بنا دے گا ہمارے ہسپیٹل کے راجنیتی کے دوارا کئی سے کون کرمچاری کے دوارا پوریس پرساسن کے دوارا کی سرکار دوارا ہم کو یہ ہسپیٹل کے دھوست کیا جا رہا ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے دو تین چار سال کے تھے ہم لوگ پانچ سال کے اس سمائے ہم لوگ کے اس میں سے گلکوچ ملتا تھا دعوہ بھی ملتا تھا پیرداد بھی ہوتا تھا گرمی ہوتا تھا جیسے ابھی گرمی کے موسم ہے ہم لوگ آتے تھے سر کے کہتے تھے دکٹر صاحب کے کہ ہم لوگ پانچ دیجئے پینے کے لیے دیتے تھے ہم لوگ کے دکٹر صاحب پینے کے لیے ابھی بھی آئے ہیں پر یہاں آتے نہیں ہیں کون کران ہے کون کران ہے کہیں نہیں آتے ہیں یہ ہمارے ہسپیٹل کے یہاں کے دھوست کیا جا رہا ہے سواست اوپ کے اندر ہے اور بہت پہلے سے ہے یہاں پہ پہلے ڈاکٹر رہتا تھا نرس اور کمپاؤنڈر سب دواؤوہ سب ملتا تھا لیکن اب ایسا ہو گیا ہے دس پندرہ سال سے کی اب اس کا گھور بھی ٹوٹتے جا رہا ہے یہاں کوئی جو ڈاکٹر آتے ہیں ہاں ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں چلتا ہے سبھی لوگ میہسی سے ہی اس کا پیمنٹ اٹھا کے چل جاتے ہیں اور اس کا یہ حال آج ہے بہتر استیتی ہے اس کا ایریا بہت بڑا ہے پھر بھی یہاں پہ سرکار کا کوئی بھی نگاہ نہیں پڑ رہا ہے کہ اس ہسپیٹل کو بنایا ہے اور سات سیٹ کا یہ ہسپیٹل پاس ہے بیہار راج تائیکوانڈو چیمپینشپ کا آیوجن آج موتیہاری کے کھیل بھون میں کیا گیا جس کا اوڈھاٹن بیہار سرکار کے کھیل منتری سریندر مہتا نے دیپ پر جلیب کر کیا اس عوصر پر سریندر مہتا نے تائیکوانڈو کھیل میں سفل کھلاڑیوں کو سمبانت کیا اور انہیں ہر سمبھو بھاگ کی طرف سے مدد دلانے کا آسوا سندیا موقع پر انہوں نے کہا کہ بیہار کے کھیلوں کو پنچائت سے جوڑنے کی یوزنا بنائی جا رہی ہے پنچائت میں بھی پرتیبھاوان کھلاڑی کو سرکار چنہت کر ان کو اچھیت پلیٹ فارم دلانے جا رہی ہے کندر اور بیہار کی سرکار لگتار بہتر کام کر رہی ہے کیسے بیہار میں کھیل کا ایوجن ہو اس کو لے کر ہم سبھی پریاثرت ہیں آنے والے سمیں میں اس کے بہتر پڑینام بھی دیکھنے کو ملے گا سبھی پرخند میں سٹیڈیوم کے نرمان کیا جا رہا ہے تاکہ کھیلاری کو کھیلنے میں کوئی بادھا نہیں آئے اس آسر پر کھیل ویوہاک کے ادھیکاریوں نے منتری سریندر مہتا کو پھول اور بکے دے کر سمان کیا کھیل کو پرہوا دینے کے لئے کھیل کو کیسے ہم گاؤں گاؤں تک لے جائیں کھیل کا بکاس گاؤں تک کیسے ہو گاؤں کے بچے اور بچیاں کھیل میں زیادہ سے زیادہ کیسے حصہ لے اس کا کیسے بکاس ہو اس کے لئے بیہار سرکار نتیش کمار جی کے نتریت میں انڈیا سرکار کے نتریت میں پورے مستعد ہے اور اس کھیل کو گاؤں گاؤں تک جلد ہی اتارنے کی تیاری ہے بچے لوگ کو کہا ہے کہ تم کو جو سادھن کی آپ سکتہ پرے گی کھیل کے چھتر میں بیہار سرکار اس کو تیاری ہے اس کو مہیا کرنے کا کھو آج کے بلیٹین میں فیلال اتنا ہی تمام خبروں اور ڈیویٹس کے لئے جوڑے رہیے اسٹو بی نیوز کے ساتھ